میرے بیاسی سالہ والد کو دو مرتبہ گرفتار کیا گیا میرے والد کو یہ بھی دھمکی دی گئی کہ اگر میں نے گرفتاری نہ دی تو میری بہنوں کے گھر جا کے وہاں پہ توڑ پھوڑ کی جائے گی اور اس کے اگلے دن میری تین بہنوں کے گھر ریڈز ہوئے اور وہاں پر شدید ایک طوفانِ بدتمیزی برپا کیا گیا میری بہنیں وہاں پر موجود نہیں تھیں لیکن ان کے گھر والوں کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی گئی اور میرا قصور کیا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ نصف سینچری اور یہ میرا صرف قصور یہ تھا کہ میں نے ان چوروں ڈاکوں کی ٹولی کو جس کو کبھی آئی پی پی کا نام دیا جاتا تھا کبھی پی ٹی آئی آئی پی کا نام دیا جاتا تھا کبھی نون لیگ کو لادلہ لیگ کی شکل میں دوبارہ جنم دینے کی کوشش کی جاتی تھی کبھی پیپلز پارٹی جو ایک زمانے میں انٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت کہلاتی تھی اور آج وہ بھی انہی اسٹیبلشمنٹ کے بل بوتے کے سہارے پر کھڑی ہے کہ میں نے ان سب کو اس میں شمولیت اختیار نہیں کی اور میں نے اپنے دور میں اس طرح لوٹ مار نہیں کی اس طرح میں نے کرپشن نہیں کی جس طرح ان کے وزراء جن کو آج اس قوم پر مسلط کیا گیا ہے انہوں نے کی میرا قصور صرف یہ تھا اور میرا قصور سب سے بڑا یہ تھا کہ میں نے اپنے قائد عمران خان کو اس مشکل وقت میں چھوڑنے سے انکار کیا اور نہ میں چھوڑوں گا میں نے اپنی جماعت میں اپنی کارکنوں کے ساتھ کھڑا رہا اور اس کے نتیجے میں جس طرح چیف جسٹس فائزیسا صاحب کہتے ہیں نا take the heat if you can't take the heat get out of the kitchen تو ہم نے چیف جسٹس صاحب ہم نے تو ہیٹ لے لی ہے لیکن ہمیں ہمارا قانونی حق نہیں ملا افسوس افسوس سے میں کہنا چاہتا ہوں پچھلے دس ماہ میں صرف مجھ پر ہی نہیں ہزاروں بے گناہ لوگوں پر جو جبر ہوا جو ظلم ہوا اس کا کون جواب دے ایک ایک کسی ایک شخص پر بھی کسی ایک بے گناہ شخص پر بھی اگر ریاست جبر کرتی ہے یا کوئی ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہے تو اس کا حساب عدلیہ نے تو دینا ہے اس کا مطلب ہے کہ عدلیہ سے کہیں نہ کہیں پہ کوتائی ہوئی ہے اور سب سے پہلے ظاہر ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اس کا جواب دینا ہوگا اس لیے میں چیف جسٹس آف پاکستان سے اور خاص سور پر لاہور ہائی کٹ کے ججز سے یہ التجاہ کرتا ہوں کہ کسی پریشر میں آکے کسی خوف میں آکے اپنے اوپر سے پریشر اٹھا کر بے گناہوں لوگوں پر نہ ڈالیں اگر آپ اپنا کام نہیں کر سکتے تو آپ استیفہ دے دیں کسی دوسرے باہمت جج کو یہ موقع دیں کہ وہ سامنے آئے اور انصاف کو یقینی بنائے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ انصاف کی کرسی پر بیٹھے رہے ہیں اور لوگوں پر جالی پرچے بھی ہو رہے ہیں لوگوں کے گھر بار بھی توڑے جا رہے ہیں لوگوں کو حراسہ بھی کیا جا رہا ہے لوگوں کو اغواہ بھی کیا جا رہا ہے لوگوں پر تشدد بھی کیا جا رہا ہے جمہوریت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے انسانی اور شخصی حقوق کا جنازہ نکالا جا رہا ہے دو تہائی اکثریت سے عوام منڈیٹ دیتی ہے اس کو پوری دنیا کے سامنے پورے ملک کا مزاق بنا کے چرایا جا رہا ہے اور آپ دوسروں کو کہیں کہ if you can't take the heat then get out of the kitchen ہم نے تو دس ماہ heat لے لی ہے اب بہرحال اب آپ کا انتحان ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح اپنی ہی عدلیہ جو ہے اس کو تحفظ فراہم کرتے ہیں اور اس ملک کے اندر جمہوریت آئین اور قانون کو یقینی بناتے ہیں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ پچھلے دس ماہ کے اندر خوفناک خبریں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں اور ایک جو آج کل تازہ چل رہی ہے ایک تو یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو اپنی داستان بیان کی وہ میں سمجھتا ہوں کہ خولناک داستان کہ کس طرح بیڈروموں میں کیمرے کس طرح ان کے گھروں میں کیمرے کس طرح ان کے رشتہ داروں کو الیکٹرک شوکس لگائے گئے یہ سب تو اپنی جگہ ٹھیک لیکن ایک خبر یہ آئی کہ بشرا بی بی کو زہر دیا گیا مبینہ طور پر اور ان کی زبان جل گئی ان کی طبیعت اس وقت شدید ناساز ہے اور یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے اسی ملک کے اندر عرشد شریف کو اسی دور کے اندر عرشد شریف کا قتل بھی ہوا اسی ملک کے اندر عمران خان کے جسم کو گولیوں سے چھلی کیا گیا اسی ملک کے اندر ہمارے چونتیس کارکنوں کو شہید کیا گیا نو مئی والے دن اسی ملک کے اندر الیکشنز نوے دن کے اندر ان کا انعقاد نہیں ہوا اسی ملک کے اندر میڈیا کی زبان بندی کی گئی اسی ملک کے اندر آج چالیس دن سے زیادہ ہو گئے ہیں آپ کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر بند ہے تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہوگی اگر بشرا بی بی کو بھی زہر دینے کی جو خبر ہے وہ سچ ثابت ہوتی ہے اور یہ سچی ہوگی خبر کیونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے بڑی ذمہ داری سے بات کی ہے ہمارے کارکن ہمارے لیڈر جیل میں ہیں عمران خان صاحب جیل میں ہیں دس ماہ گزر چکے ہیں کوئی ایک کیس ان پر ثابت ہو نہیں سکا یہ اکاون لوگوں پر جو جلی انہوں نے کیسز کیے ہیں ان کا بھی میرے جیسے پرچوں والے ہی حال ہے اکاون جگہوں پر میرے پر پرچے ہیں کسی ایک جگہ پر بھی میں موجود نہیں ہوں ان مقام پر میں تو اس دن ویسی سفر کر رہا تھا اور مجھے کہیں پہ گجران والا میں پٹرول بامب اٹک میں دستی بامب پتہ نہیں کیا کیا کسی جگہ پہ پستول میرے پر ڈالی ہوئی ہے اور کیا کچھ کیا ہوئے ہیں تو یہ جو ایک مزاق بنایا جارہ ہے کرمنل جسٹس سسٹم کا عدلیہ کو پوری عدلیہ کو اس کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا ورنہ اس ملک پہ فستائیت کے تاریخ بادل چھا جائیں گے یا اس ملک کو جس طرف لجائے جا رہا ہے لوگوں سے ان کا جمہوری حق چھین کے اور انصاف کے دروازے بند کر کے تو آپ اس ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں خدا نہ خواستہ افرہ تفریق کی طرف لے کے جا رہے ہیں اگر لوگوں کو عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا اگر لوگوں کو ووٹ کے پرچی کے ذریعے تبدیلی لانے کا اختیار ان سے چھین لیں گے تو آپ عوام کو اس پچیس کروڑ عوام کو کیا پیغام دے رہے ہیں اس پانچ میں بڑے ملک کی عوام کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ تبدیلی کیسے لاؤ پھر انصاف کا حصول کیسے حاصل کرو اگر عدالتیں بھی ہم نے بند کر دی انصاف کے لیے ججز کو ڈرا دھمکا کے اگر ہم نے فارم فورٹی سیون کے ذریعے جمہوریت کا بھی دروازہ بند کر دیا تو عوام تبدیلی کیسے لائے عوام انصاف کیسے لے یہ کیا پیغام آپ دے رہے ہیں لوگوں کو کیا آپ کس طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں خدا نہ خاصتہ میں یہاں پہ اپنے لیڈر عمران خان صاحب کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کا نام لینا بھی وقت کے حکمرانوں نے ایک وقت پر اس پر پابندی لگا دی تھی اور پھر عوام نے آٹھ فروری کو ہر جگہ سے ہر پولنگ سٹیشن سے ہر قصبے سے ایک ہی پیغام آیا اور ایک ہی نام آیا اور وہ تھا عمران خان آپ نے کیا کچھ نہیں کیا اس مرد کلندر کو دبانے کے لیے وہ آج بھی اپنی جگہ پر کھڑا ہے آج بھی اس کی عزت میں اضافہ ہوا ہے کمی نہیں ہوئی آج یہ سب بونے رہ گئے ہیں باقی جو آپ کے نمونے آپ نے کٹھے کیوں ہیں کسی کو وزیر حالہ کسی کو وزیر داخلہ کسی نمونے کو صدر بنا دیا کسی کو یہ سب بونے ہیں اس مرد کلندر کے آگے یہ الیکشن ہی نہیں اگلی دو دہائیاں میں دعوے سے کہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور اس کے ورسہ کا دور ہوگا اس کے سیاسی ورسہ کا ختم ہو چکی ہے باقی سب کی سیاست آپ ذرا گراؤن پر اتر کے تو دیکھیں آٹھ فروری سے بھی آپ بات آگے جا چکی ہے لوگ نفرت کرتے ہیں ان نمونوں سے ان ذہنی طور پر مفلوج لوگوں سے جن کو آپ نے قوم پر مسلط کیا ان لوگوں سے جنہوں نے قوم کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا جنہوں نے قوم کے سرمایے کے اوپر ڈاکہ ڈالا عوام ان چہروں سے اس نظام سے نفرت کرتی ہے ایک لاوہ پکرا ہے نیچے ابھی بھی ہوش کے نہ خن لیں بار بار آپ کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈنڈے کے سر پہ پانچویں بڑی قوم کو آپ اس کی تاریخ دیکھ لیں بڑے سگیر کی اٹھا کے کوئی نہیں آج تک کامیاب اسوں کا بڑے بڑے جابر ملٹری حکمران آئے ان کو بھی مو چھپا کے واپس جانا پڑا اور آپ نے تو خیر نیا ریکارڈی قائم کر لی ہے بدنامی کا میں یہاں پر آخر میں کچھ بات معیشت کی بھی کرنا چاہتا ہوں کہ عام آدمی پر اس دوران کیا گزر رہی ہے اٹھائیس فیصد آپ کی مہنگائی کی شرع جا رہی ہے جو کسی جنگ اور وبا کے وقت سے بھی زیادہ تھی اس اٹھائیس فیصد کی بھی اگر ایکچلی بریک ڈاؤن لیا جائے تو یہ سارا کا سارا ان اشیاء پر مبنی ہے جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں جس میں بجلی بھی شامل ہے جو جس کے اندر گندم شامل ہے جس کے اندر پٹرول شامل ہے یہ وہ چیزیں جو روز مرہ کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری اشیاء ہیں آپ کا شرع سود پچیس فیصد سے زیادہ ہے انڈسٹری آپ کی بند ہونے کو پھر رہی ہے پچھلے سال آپ کی جی ڈی پی گروت منفی ہوئی جب ہم کہتے تھے کہ منفی گروت ہوگی تب آپ مانتے نہیں تھے اب ورلڈ بینک نے اور آئی ایم ایف نے بھی کہہ دیا کہ منفی گروت ہوگی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سال بھی آپ کی منفی گروت ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک کے اندر اور ایک عمران خان کو اور اس کے ساتھیوں کو دبانے کے لیے عام آدمی پر کیا گزر رہی ہے اس کا کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے دو سال سے دو سال سے غیر منتخب پی ڈی ایم پھر چھے سے زیادہ ماہ غیر منتخب نگران نمونے اور اب دوبارہ فارم فورٹی سیون کی پی ڈی ایم ٹو کی جو پرفارمنس ہے وہ عوام کے سامنے ہیں سوائے اپنے پیسے بنانے کے سوائے اپنے کیس ماف کرانے کے سوائے مرسیڈیز گاڑیوں کے ٹائر عوام کے پیسوں سے لینے کے سوائے ٹک ٹوک جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے وہ ٹک ٹوک کی سہیلیوں کے حوالے کر دیا جو صدارت کا منصب ہے سپریم کمانڈر ہے پاکستان کا جو وہاں پہ ایک شخص بیٹھا ہے جو بیمار بھی ہے اللہ انہیں صحیح اتا کرے اور جو ان کا ماضی گزرا ہے کرپشن کے اندر وہ صدارت کے منصب پر بیٹھے ہیں وزیر آزم کے منصب پر وہ بیٹھے ہیں جن کو قوم نے جن کی پرفارمنس کے اوپر قوم نے یہ یہ منڈیٹ دیا کہ جناب نواز شریف صاحب لاہور میں اپنی سیٹ بھی ہار گئے آٹھ سو بانوے ووٹوں سے ہماری مریم نواز صاحبہ اپنی سیٹ ہار گئی شباز شریف صاحب اپنی سیٹ ہار گئے تمام ان کے وزراء خواجہ عاصف احسن اقبال خورم دستگیر یہ سب فارم فورٹی فائیو کے مطابق اپنی سیٹیں ہارے ہوئے ہیں اور لمبی لیڈوں سے ہارے ہوئے ہیں اسی وزیر آزم کو جس کی پرفارمنس کی بنیاد پر یہ عوام نے ادم اعتماد کیا آپ نے ان کو وزیر وزیر آزم کے منصب پر بٹھا دیا اور جن کی کرپشن کی داستان پوری دنیا جانتی ہے ان کو آپ نے صدارت کے منصب پر بٹھا دیا جو خاتون جس نے زندگی میں کبھی کوئی کام نہیں کیا سوائے تانے دینے کے گالیاں دینے کے ان کو اور ان کے ٹک ٹاک کی ٹیم کو آپ نے پنجاب کا سب سے بڑا صوبہ ان کے حوالے کر دیا یہ آپ کا ویژن ہے اور یہ آپ کی معیشت ہے اٹھائیس فیصد دو سال عمران خان کے دو سال کے جانے کے بعد بھی اٹھائیس فیصد پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی کی شرح اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ مزید بڑھنی ہیں ابھی کہہ رہے ہیں مزید بڑھنی ہیں اور آپ کے اپنے فوکل پرسنز اکانومی کے جو آپ کے آپ کے سپوکس پرسنز ہیں آپ کی حکومت کے قائدین ہیں محمد زبیر کیا فرما رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا عمران خان ذرہ مبادلہ کا ریزرف چھوڑ کے گیا تھا دو سال کے بعد بھی اتنے پر ہم نہیں پہنچ سکے وہ فرماتے ہیں کہ یہ سارا بیانیاں جھوٹا تھا کہ ملک ڈیفالٹ ہونے والا جب عمران خان کو نکالا گیا انہوں نے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ایس دور دور تک میں ان کے الفاظ دوہرانا ہوں انہوں نے کہا دور دور تک ڈیفالٹ کا کوئی چانس نہیں تھا یہی بات میں بھی کہتا رہا ایک پورا سال کہتا رہا ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد جب میں اپنے گھر سے میں براہ راست پلیس کانفیڈنس کرتا تھا میں آداد و شمار کے ساتھ بتاتا تھا کہ چھ فیصد پر معیشت گروہ کر رہی تھی عمران خان کے دور میں دس فیصد سے زیادہ پر بڑے درجے کی سنت گروہ کر رہی تھی ایک سپورٹس جو تھیں وہ بیس سے پچیس فیصد سالانہ آج تک آج تک جو دو اشاریہ ایک اور اب ڈالر مہانہ پر ہم ایک سپورٹ کا لیول چھوڑ کے گئے تھے دو سال بعد دنیا جہان کے نمونوں کو سوٹ پناہ کر بھی رانہ سناولہ تک کو سوٹ پناہ دیا کہ شاید یہ جو ہے عوام اسے حضم کر لے لیکن آج تک ایک سپورٹ جو ہے وہ اس سطح پر نہیں پہنچ سکی اس کی وجہ ہے اس کی وجہ ہے کہ اس وقت نظام حکمرانی جو ہے وہ عوام کی منشاہ سے نہیں چل رہا وہ تو ایک ڈنڈے کے زور پر چل رہا ہے اور وہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے سب کو پتہ ہے جتنا لاوہ پک رہا ہے اس وقت آپ کی بیوراکرسی آپ کی عدلیہ آپ کی عام عوام جو ہے وہ تو بھری بیٹھی ہے وہ بھری بیٹھی ہے اس وقت کہ یہ جو ظلم کی داستان اور جس طرح سے ان کی ان کے حقوق کو جس طرح سے کیپچر کیا گیا ہے جس طرح سے ان کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے چاہے وہ جمہوری حقوق ہوں معاشی حقوق ہوں قانونی حقوق ہوں آئینی حقوق ہوں انسانی حقوق ہوں یہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس کا تو کسی مارشلہ کے ادوار کے اندر بھی پاکستان کے اندر کوئی کوئی پہلے مثال نہیں ملتی لہٰذا مجھ پر جو اکاون کیسز تھے اکاون جالی کیسز جو آئی جی صاحب نے کوٹ میں کہا کہ صرف تائیس تھے لیکن نکلے اکاون تو ان کے اس غلط بیانی کے اوپر بھی ہم کنٹیمنٹ آف کوٹ موف کریں گے میں ان اکاون کیسز جالی کیسز کی کواشمنٹ کے لیے بھی موف کروں گا لہور ہائی کوٹ کے اندر بھی اور تمام تمام جتنے بھی فورمز ہیں ان کے اندر بھی اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اگر اتنا سارا کچھ کر لیا ہے میرے ساتھ بھی اور میرے ساتھیوں کے ساتھ اور ہم نہیں ٹوٹے تو ہم آگے بھی نہیں ٹوٹیں گے اور ہم وہ بیج ہیں جنہیں آپ زمین میں دفن بھی کریں گے تو ہم ایک پیڑ کی شکل میں اُبڑ کے باہر نکلیں گے تو آپ اس طرف سے بلکل تسلی رکھیں کہ اب یہ ملک صرف ایک ہی طرف آگے جائے گا اور وہ ملک ہے عوام کی یہاں پر حکمرانی ہوگی آئین کی حکمرانی ہوگی قوم کی حکمرانی ہوگی ڈنڈے کی حکمرانی نہیں ہوگی یہ قوم فیصلہ کر چکی ہے اور اگر ابھی بھی آپ یہ سوچتے ہیں کہ مزید ڈنڈا چلانے سے مزید دو چار کیسز چلانے سے مزید دو چار سوشل میڈیا پلیٹفارم بند کرنے سے یہ جو عوام کا لاوہ پکا ہوئے آپ کے خلاف یہ ختم ہو جائے گا تو میں معذل سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ختم نہیں ہوگا یہ مزید اس کو طول ملے گا اور آپ مزید قوم کو افراتفری کی طرف لے کے جائیں گے آپ قوم کو ایک غلط پیغام دے رہے ہیں انصاف کے دروازے بند کر کے ان سے جمہوری حق خوکے عوام جن قوموں کے اندر عوام کو انصاف عدالتوں سے نہیں ملتا یا جن قوموں کے اندر عوام تبدیلی ووٹ کی پرچی اور جمہوری حق کے ذریعے نہیں لاسکتی ذرا تاریخ پڑھ کے غلطی سے ایک دفعہ دیکھ لیجئے وہ کوئی بہت اچھے خدا نخواستہ سین نہیں ہوتے وہ بہت خوبصورت مناظر نہیں ہوتے ان قوموں کے اندر جو دیکھنے میں آتے ہیں اگر کل یہ وقت آتا ہے تو اس کی ساری کی ساری ذمہ داری آپ پر ڈالی جائے گی کہ آپ نے یہ سارے دروازے بند کی اور آپ نے عوام کو دیوار کے ساتھ لگا دیا اس لیے ابھی بھی وقت ہے آئین قانون اور جمہور کا احترام کریں عدالتوں کا احترام کریں عدالتوں کے ججز کا احترام کریں ان کو ڈرانے دھمکانے سے باز آ جائیں جمہور کو عوام کو ڈرانے دھمکانے سے باز آ جائیں رانہ سناولہ تڑھیاں لگاتا تھا نا عوام نے آپ نے دیکھ لیا اس کے حلقے میں فیصل آباد میں اس کا کیا حشر کیا آج وہ فیصل آباد میں شکل دکھانے کے قابل نہیں رہا راجہ ریاض کو آپ نے تیار کیا تھا اور اس جیسے لوٹوں کو کدھر ہیں آج وہ کہاں نظر آ رہے ہیں آپ کو کہیں پہ وہ ایک آن چودری کو آپ نے جتایا نوے ہزار کی لیڈ سے وہ ہارا ہوا ہے کس مو سے جا کے بیٹھتا ہے وہ اسیمبلی کے اندر شرمندہ شرمندہ اس کے کبھی آپ نے شکل دیکھئے شرمندہ شکل اس کی نواز شریف اپنے علاقے سے الیکشن ہار گیا جہانگیر ترین کی سیاست ختم ہو گئی پرویز خٹک کی نوشیرہ میں زمانت ضبط ہو گئی کیا یہ پیغام کم ہے کیا یہ پیغام کم ہے کہ ستارہ پارٹی ستارہ سیٹیں جیتنے والے کو آپ کو اپنا مو کالا کرا کے اس ستارہ سیٹ جیتنے والی جماعت کو آپ کو رات و رات فارم فورٹی فائی پوری دنیا کے سامنے مو کالا کرا کے فارم فورٹی سیون اس کے چینج کرا کے پھر بھی آپ اس کو مجورٹی میں نہیں لاسکے آج بھی اس کے وہ صرف اور صرف اس وقت جو پوری حکومت کھڑی ہے نا یہ جو لادلہ لیگ کی یہ صرف ایک چیز پر کھڑی ہے بغض امران پر اس کا واحد واحد سہارا بغض امران ہے جس دن بغض امران نکل جاتا ہے یا کوئی شخص قانون آئین اور جمہور کی حفاظت کرنے کا سوچ اس میں آ جاتی ہے تو یہ سارے ان سب چھوٹے چھوٹے بونوں کی سیاست جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف آخر میں میں یہ کہوں گا کہ صرف موجودہ دور کی نہیں اگلی دہائیوں کی یہ جماعت ہے جو برچرے اقتدار بھی رہے گی اور پاکستان کی سیاست پر حاوی بھی رہے گی اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ڈیل کر لی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی ڈیل نہیں کی ہم نے انکار کیا اور ہم نے اگر کسی سے ڈیل کی تو وہ عوام سے اور یوت سے کی ہم نے قوم کے دل جیتے اور یہ دل جن دلوں میں عمران خان کے لیے جگہ بنی ہے یہ اب جبر کے اور پروپگنڈا کے زور کے اوپر یہ نئی تبدیل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا مستقبل روشن ہے اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایک سخت وقت سے گزرنا پڑے کیونکہ آزادی جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ایسے دی نہیں جاتی اس کے لیے تو بڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے وہ جد و جہد ہم کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہمارے تمام کارکون تیار ہیں سب لوگ جو ہیں اور میں یہ بھی انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے منظر عام سے غائب کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے تو میرے پیچھے ہزاروں لوگ اور کھڑے ہیں ان کو بھی آپ غائب کرتے ہیں وفاق کی سب سے بڑی جماعت ہے یہ واحد جماعت ہے جو چاروں صوبوں اور باقی تمام اکائیوں کو اکٹھے رکھی ہوئی ہے پشاور چلے جائیں لہور چلے جائیں کوئٹا چلے جائیں کراچی چلے جائیں گوادر سے لے کے تربت تک گلکت بلتستان سے لے کے آزاد کشمیر تک اگر اس وقت پوری قوم کسی ایک نقطے پر اکٹھی ہے تو اس کا نام عمران خان ہے تو ہم انشاءاللہ تعالی اس نقطے کو اس پر کسی قسم کی ضرب نہیں آنے دیں گے بہت شکریہ جو پہلا آپ کا سوال ہے ہمارے دور میں تو کبھی کسی جج کو دمکیا نہیں دی گئی تھی نہ ہمارے دور میں کسی کو اغواہ کیا گیا تھا ایسے اور اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا نہ کبھی آئین اور جمہوریت کے ساتھ یہ مزاق کیا گیا تھا جو کیا جا رہا ہے تو اس کا تو موازنہ نہیں بنتا موجودہ طور کے ساتھ جہاں تک میری ریزگنیشن کا تعلق ہے وہ عمران خان صاحب نے اس کو مسترد کر دیا تھا اور مجھے دوبارہ بحال کر دیا تھا میری پنجاب کی صدارت اور جنرل سیکٹری شپ کے اوپر اور جہاں تک عمران خان صاحب سے رابطے کا تعلق ہے تو اب ایک بڑا موثر نظام کل ہی عویزہ کیا ہے عمران خان صاحب نے ان سے رابطے کا جس کے اندر مزید لوگوں کو عمران خان صاحب سے رابطے کے لیے ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے بیسکلی جو کافی وسیع ہے اور ہم سب یہی چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب سے رابطے کے لیے ایک وسیع کمیٹی بنے نہ کہ وہ محدود لوگوں تک ان کا ایکسس ہو وہ الحمدللہ کور کمیٹی کی سفارش کے اوپر خان صاحب نے کر دیا ہے تو اس سے میرا خیال ہے کہ کافی ساری شکایات دور ہو جائیں گی لوگوں کی تو ظاہر ہے دونوں جو پارٹی ہیں وہ دون اجتہا پہ پہنچ گئے ہیں جس کے بعد لازمی طور پر آپ نے دیگر خان صاحب کو مختلف وقت کا سامن کرنا پڑا تو کیا یہ سیاست نیادت کے لیے سوچیں کا برہ نہ نہیں کہ وہ اپنے اپنی ذاتی انہا کو پیچھے راو کر صرف ملک کو آپ نے معاشی مسائل کے بھی سکت دیا ہے اس وقت عوام کی جو حالات ہیں ایک صبح میں آتی بھی حکومت ہے ایک عوام صبح کے حال دیکھیں ہمارے دور میں تو جو ہمارے مخالف تھے وہ مہنگائی مارچ نکال رہے تھے میڈیا پر سب سے زیادہ کوریز بھی انہیں دی جاتی تھی وہ ہر جگہ پھرتے بھی تھے ان کے کاروبار بھی چلتے تھے اپنے گھروں میں بھی تھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا جو موجودہ دور میں ہے اور میں سمجھتا ہوں ایک مہم چل رہی ہے موجودہ دور کی فستائیت کو نورملائز کرنے کے لئے ایسی باتیں کر کے کہ جی نہیں جی بس مووو آن کریں جی نہیں جی چلیں آگے جی کوئی فرق نہیں پڑتا جی یعنی کہ جو آئین اور جمہوریت کے ساتھ کھلوار ہوا جو ظلم ہوئے جو کارکن شہید ہوئے جو تشدد کیا گیا لوگوں کے ساتھ جو ججز تک کو دھمکیاں دی گئیں اس سب کے اوپر اس سب کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے اور جو عوام کا منڈیٹ چوری ہوا میں سمجھتا ہوں انیس سو اکتر کے بعد اگر عوام کا منڈیٹ چوری ہوا ہے تو وہ اب ہوا ہے اس منڈیٹ چوری کو بھی تسلیم کروانے کے لئے اس کو نورملائز کرانے کے لئے اس کو انٹرنلائز کرانے کے لئے ایک مہم چل رہی ہے جس میں یہ اچھی اچھی چکنی چکنی باتیں کی جاتی ہیں ہم ان میں نہیں آنے والے عوام کا منڈیٹ بحال ہوگا جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ کیا جائے یہ جالی پرچے جو کیے گئے ہیں یہ سب واپس لیے جائیں جن ججز کو درائیہ دمکایا گیا ہے ان سے معذرت کی جائے یا اگر معذرت نہیں کرنی آپ کہتنے ہیں کہ ابھی معلوم نہیں کہ کس نے کیا ہے تو ایک فل بینچ بنایا جائے بینچ فکسنگ نہ کی جائے اس معاملے کے اوپر یہ اتنا امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ اگر آپ اگر آپ اپنے ساتھی ججز کے معاملے کے اوپر خدا نہ خاصتہ بینچ فکسنگ میں چلے جائیں گے تو عام عوام کے ساتھ کو آپ نے کیا انصاف دینا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو تصور کیا جاتا ہے پاکستان میں کہ وہ سپریم کورٹ کے ججز کے بعد پاکستان کے سینئر ترین ججز ہوتے ہیں سب سے ہائی کالٹی سب سے موتبر ججز ہوتے ہیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اگر وہ چھے ججز جو ہیں آٹھ میں سے وہ یہ لکھ کے دے رہے ہیں کہ ہمارے گھروں کے ساتھ یہ ہوا ہمارے گھر والوں کے ساتھ یہ ہوا ہمیں یہ فون کر کے دھمکیاں دی گئیں کسی بھی محضب معاشرے میں اب تک حکومت گر چکی ہوتی اس لیٹر کے بعد کسی بھی محضب معاشرے میں یہ تو ہمارا معاشرہ ہے جس کے اندر کہا جاتے ہیں نہیں نہیں جی یہ تو انیس سو اکتر میں یا انیس سو بابن میں بھی ایسے ہوا تھا تو آپ کے دور میں وہ فلانے کے ساتھ بھی ایسے ہو گیا تھا تو جی چلیں جی اس کو آگے لے چلتے ہیں جی چلیں جی یہ جو آپ نے ستنہ جماعتوں والی پارٹی کو آپ نے برسر اقتدار لے آئے ہیں دو سو اکتر سیٹوں والی پارلمنٹ کے اندر چلیں جی اس کے اوپر بھی پانی پھیر دیتے ہیں نہیں ہمیں کسی نہ کسی جگہ لکیر ڈالنی پڑے گی اور کسی نہ کسی جگہ ہمیں ان معاملات کو ٹھیک کرنا پڑے گا ورنہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ آنے والی نسلیں آپ کی یہ ہمیشہ آنے والی نسلوں تک تو بات خدا نہ خواستہ پہنچے گی نہیں آپ کا ملک تو اس سے پہلی افرہ تفریقی طرف چلا جائے گا یہ تو بنینا ریپبلک پلس ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں اس وقت یہ کوئی ملک تو نہیں ہے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یا یہ کوئی نظام تو نہیں ہے جس کے اندر اس وقت ہمارا سسٹم آپریٹ کر رہے ہیں یہ تو سارا ایک سٹیج رام ہے وہ جو نمونے سامنے بٹھائی ہوئے ہیں وہ بھی برسر اقتدار نہیں ہے وہ خود بھی ٹی وی پر آکے کہتے ہیں کہ ہم برسر اقتدار نہیں ہیں جو حکومت کے پولٹیشنز ہیں جاویر لطیف صاحب جائے وہ خود کہتے ہیں کہ ہماری سیٹیں ہماری اپنی نہیں ہیں محمد زبیر خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری معاشی کار کردگی جو ہے وہ ایسی ہے کہ حکومت نے ہمیں منڈیٹ نہیں دیا ججز جو ہیں اسلامباد کے وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو یہ تو ایک موسن نکوی جو کسی جماعت کا رکن نہیں ہے فیصل وارڈا جو کسی جماعت کا رکن نہیں ہے وہ صاحب کا مائی باپ بنا ہوا ہے تو یہ تو ایک سٹیج ڈراما ہے جو ہمارے آگے عوام کے آگے لگایا آگیا ہے اس کے پیچھے حقیقت تو کوئی نہیں ہے اور میں تو حیران ہوں اس ذہنیت پر جو سمجھتی ہے کہ اس نظام کے تحت وہ عوام کو ڈیلیوری دے سکیں گے اگر اس نظام کے تحت کوئی عوام کو ڈیلیوری مل سکے گی تو اگلے سو سال میں سب سے زیادہ کتابیں پاکستان پر لکھی جائیں گی اور اس تجربے پر لکھی جائیں گی یعنی کہ بڑے بڑے تجربے ہوئے سٹیٹ لیڈ ایکنومک گروہ کا تجربہ ہوا پرائیوٹ سیکٹر لیڈ ایکنومک گروہ کا تجربہ ہوا ایسٹ ایزیان میریکل کا تجربہ ہوا کہ وہ سینٹرلائز گورننس کا تجربہ ہوا ڈیلیگیٹڈ گورننس کا تجربہ ہوا لیکن پاکستان میں تجربہ ہونے جا رہا ہے کہ جی ڈنڈے کے زور پہ اور موسن نکوی اور فیصل وارڈا کے زور پہ ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا یہ ڈیولیپمنٹ ایکنومکس میں اور معاشی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا تجربہ ہوگا اور اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ اگر یہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کے اوپر اگلے سو دو سو سال میں جتنی کتابیں لکھی جائیں گی اس سے پہلے نہیں لکھی گئی ہوں گی جی اور ماندر صاحب اب وفاقی نظیر میں نے اس پوزیسے کو اٹھا کر جاتے ہیں اب سکرمیت تین سال سات ماہ تک وفاقی نظیر پہ قبائل کے ازنا کا اندوام ہوں سے کھاتا ہماری عبادی جو تھی وہ چوزہ اشاریہ چیز دو سے بڑھ کر انیس اشاریہ چھے چاہوڑ اب کی تین سال سات میں ہمیں قبائل کے ازنا کیلئے وہ پانڈ نہیں ملا جو ہمیں ملنا چاہیے پہلا سوال یہ اس کے ساتھ ہی ہے جب آپ ہی وجہ ہوتے تو خیبر پکل ہمیں اس سے پہلے گیس کی روٹشیڈن نہیں ہوگی ہماری پیداوار چانس سو پانڈرہ میلین میکاپورٹ سے زیادہ ہے ہماری ضرورت دو سو میلین میکاپورٹ سے بھی کم ہے آپ کے دور میں ہمارے ہاں گیس کی روٹشیڈن شروع ہوئی آپ ہی کے دور میں گیس کے علاوہ جو بیلی پیدا آرہے ہو چیز کا ہزار تین سو میگا وارٹ ہمیں دو ہزار تین سو میگا وارٹ بیلی بھی مشکل سے بھی جا رہے تھے آج آپ خیبر پکل خان میں اکاون مقدمات کی زمانت لے کر پانڈرہ جا رہے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ کے دادو شمار گیس کے حوالے سے غلط ہیں تقریباً اوسطاً تین سو ایم ایم سی ایف ٹی جو ہے وہ خیبر پکل خان سے گیس کی پیداوار ہوتی ہے اور تین سو ایم ایم سی ایف ٹی ہی خیبر پکل خان کو گیس کی سپلائے ہوتی ہے سردیوں میں یہ بڑھ جاتی ہے سردیوں میں گیس کی سپلائے جو ہے وہ تین سو سے بھی بڑھا کے خیبر کو پکل خان میں دی جاتی ہے سب سے کم گیس کی لوڈ شیڈنگ خیبر پکل خان کے اندر ہے باقی تمام صوبوں کو اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ پنجاب میں ہے ریٹ بھی سب سے زیادہ پنجاب میں ہے سب سے کم جو ہے وہ سندھ اور اس کے بعد خیبر پختون کا میں ہے جہاں تک بجلی کی بات ہے تو ہمارے دور میں بجلی کی جو خپت تھی وہ سالانہ گیارہ فیصد کے حساب سے گروہ کر رہی تھی اور سب سے زیادہ جو نیا ریکارڈ بھی سیٹ کیا گیا بجلی کی پروڈکشن اور خپت کے اندر وہ پاکستان تحریک انصاف کے دور کے اندر رکھا گیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ماضی میں کیونکہ ڈیمز نہیں بنیں اس لئے ڈیمز سے جو بجلی کی پروڈکشن ہوتی ہے وہ نا کافی ہے پاکستان کی بجلی کی مقدار کو پورا کرنے کے لئے اس لئے نواز لیگ نے بدقسمتی سے امپورٹڈ ایندن کے اوپر بہت سارے بجلی گھر لگائے جس کا بوجھ جو ہے وہ اب چاروں صوبوں کو اٹھانا پڑتا ہے یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے کہ جس صوبے میں ایک ڈیم ہے یا دو ڈیم ہے یا سندھ پھر کہے گا کہ جی گیس بنانے والی جو سب سے زیادہ پاور پلانٹس ہیں وہ ہمارے پاس ہیں بلوچستان کہے گا کہ گیس سب سے زیادہ ہم دیتے ہیں تو یہ تو پھر ایک بڑی لمبی بحث میں چلے جائیں گے پھر جاب کہے گا گندم ہم دیتے ہیں اس بحث میں ہم نہیں پڑھ سکتے لیکن یہ بات ضرور ہے کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر خیبر پختون کا کو سب سے زیادہ فنڈز اور ڈیویلپمنٹ ملے ہیں تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ملے ہیں قبائلی علاقوں کو بھی جس طریقے سے سب سے زیادہ فنڈز ملے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ملے ہیں میں تو پشاور پہلے بھی آ چکا ہوں اور میں جب بھی آتا ہوں تو پشاور ایک نیا چہرہ مجھے دکھاتا ہے آپ کے سامنے آپ تو یہاں کے رہنے والے ہیں کہ پچھلے دس سال میں پاکستان تحریک انصاف نے پشاور کا چہرہ بدل کر رہا دیا یہ ایسا پشاور تو نہیں ہوتا تھا میں ایک دفعہ پہلے یہاں آیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے دور سے آپ لاہور میں آچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں لاہور صرف گلبرگ میں آپ کو بتاتا ہوں زیادہ خوبصورت ہے کیسے آپ لاہور میں جب جاتے ہیں آپ صرف گلبرگ موڑل ٹاؤن اور ڈیفنس میں پھرتے ہیں لاہور کے چودہ ہلکیں ہیں لاہور گلبرگ ڈیفنس اور موڑل ٹاؤن صرف دو ہلکوں پر مجتمل ہے آپ کبھی میرے ہلکوں میں آئیں آپ کو میں شادرے میں لے کے جاتا ہوں آپ کو میں کبھی اندرون شہر میں لے کے جاتا ہوں آپ واپس آئیں گے آپ کہیں گے کہ میں جنت میں آگیا ہوں تینکیو انشاءاللہ جاتے ہیں انشاءاللہ جاتے ہیں